نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کی اپنی یوٹیوب چینل ٹریت آف لائف میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ پوجہ شرما دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر مسلم سماج کے لوگ کیسے ہم بستر ہوتے ہیں اور آخر کیسے سادی کی پہلی رات سواگ رات مناتے ہیں کیا ان لوگوں کا سواگ رات ہمارے دھرم کی طرح ہی منتا ہے یا پھر وہ کچھ الگ طریقے سے اپنی سواگ رات مناتے ہیں تو چلیے گا اس ویڈیو کے اور پڑھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سب اسی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہماری چینل پر نائے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بگل کے بیل ایکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا کیونکہ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ بھی مس کرنا نہیں چاہیں گے دوستو آپ کو میں کچھ ایسی انفرمیشن دینے والی ہوں جس کو سن کر آپ کی بھی فیلنگز عمر کر بہار آ جائے گی اگر آپ کو ایسی ہی ٹاپکس پر لگتار ویڈیوز اور اپ ڈیٹس چاہیے تو ہمارے ساتھ اور اس چینل کے ساتھ لگتار بنی رہیے گا چلیے گا اس ویڈیو کی اور پڑھتے ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ مسلم دھرم میں سوہاگ رات کی کچھ الگ ہی معنی ہوتے ہیں مسلم دھرم کے لوگ سوہاگ رات کو کسی اور نظریہ سے دیکھتے ہیں بتایا جاتا ہے مسلم دھرم میں کہ ہم بستر ہونے کے لیے سب سے پہلے پاک ہونا کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک سروے کے انصار یہ پایا گیا کہ کافی سارے مسلم سماج کے لوگ شادی کی پہلی رات ہم بستر یعنی کی سوہاگ رات نہیں مناتے بلکہ اس کے دوسرے دن مناتے ہیں آخر ایسا کیوں کیا جاتا ہے مسلم سماج میں چلیے اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری انفرمیشن دیتے ہیں دوستو بتایا جاتا ہے مسلم سماج میں کہ کافی زیادہ رسم و رواز سے بھی شادی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دلہ اور دلہ کافی زیادہ تھک جاتے ہیں جس کی وجہ سے شادی کی پہلی رات وہ ہم بستر نہیں ہو پاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ مسلم سماج کے لوگ شادی کی پہلی رات میاں اور بیوی ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے سے پوری رات بات چھیت کر گزار دیتے ہیں کیونکہ مسلم دھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات تہاں بستر کرنا صبح نہیں ہوتا تو دوستو آپ میں سے کتنے لوگ مسلم سماج سے بیلونگ کرتے ہیں کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا کچھ ہوا ہے تو کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائے گا ایسی ہی انٹرسٹنگ اور نالیجیبل ویڈیوز لگتار دیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس چانل کے ساتھ لگتار بنے رہے گا اس کے لیے آپ ہمارے چانل کو سبسکرائب کر کے بگل کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری انفرمیشن اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اوہر نہ بینا ڈیس لائک کی ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا آپ کا قیمتی سمجھ دینے کے لیے ہمیں دھنیواد